سو سال کے دنین اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا عزیر علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ بیت المقدس جو کہ فلسطین میں واقع ہے کے پاس سے گزر ہوا آپ علیہ السلام کا زادہ راہ یعنی سفر کا سامان ایک برتن خجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا نیز آپ ایک دراز گوش یعنی ڈنکی پر سوار تھے آپ علیہ السلام بیت المقدس کی تمام بستیوں میں پھرے لیکن آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آیا اور سب عمارتیں گری ہوئی تھی اس قدر ویرانی دیکھ کر آپ علیہ السلام نے تعجب سے کہا یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کسی جنگیں باندھی اور آرام کی غرص سے لیٹ گئے یہ صبح کا وقت تھا اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ علیہ السلام سو سال کی نیند سو گئے نیز آپ کا دراز گوش یعنی فوت ہو گیا جو آپ کا سواری کا وہ ڈم کی تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا اس عرصے میں آپ علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے ہیں چھپے رہے ہیں نظر نہیں آئے سو سال بعد آپ کو شام کے وقت زندہ کیا گیا اللہ پاک نے آپ سے فرمایا تم کتنے دن سے یہاں پھیرے ہوئے ہو آپ علیہ السلام نے عرض کی ایک دن یہاں سے کچھ کم وقت کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ آرام کر دکھرے لیٹے تھے اللہ پاک نے فرمایا تم یہاں سو سال سے ٹھرے ہوئے ہو اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو ویسی سلامت ہیں اور اپنا گدہ دیکھو کی ظالم ہے جب آپ علیہ السلام نے خجور اور انگور کا رستگر واقعی دونوں کی دروت تازگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا جبکہ گدہ بلکل اس کی ہڈیاں وغیرہ بکر گئی تھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں گدے کے آغزہ نے جسم کے جو آرگنس تھے جمع ہو کر آپس میں ملنے لگے ہڈیوں پر گوشت اور کھالا گئی اور گدہ زندہ ہو کر آواز نکالنے لگا قدرت خداوندی کا یہ شاندار و بمثال نمونہ دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کے زبان پر جاری ہوا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے ہمارا پیارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے جس طرح اللہ پاک نے سو سال بعد نہ صرف حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا بلکہ آپ کے مبارک گدے کو بھی زندہ کیا اسی طرح بروز قیامت اللہ کریم سب لوگوں کو حساب کتاب کے لئے زندہ فرمائے گا عربی مقولہ ہے ان نوم اخت الموت یعنی نیند بھی ایک طرح کی موت ہے ہمیں چاہیے کہ جب بھی سونے لگے تو توبہ کر کے سوئیں کہیں سانہوں کہ آنکھ ہی نہ کھلیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سوتے ہی رے جائیں ظاہر نصیب ہم روزارہ سونے سے پہلے نیک بننے کا نسخہ بچوں کے لئے چالیس مدنی انعامات کا رسالہ بھر کر سوئیں نماز کے پابندی کرتے اور کرواتے رہیے مداری چینل دیکھتے رہیے